بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال نجائز طریقہ پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے اور فضول بکواس کرنے اور کسرت سے سوال کرنے اور مال زی کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی اور حرج کی کسرت ہو جائے گی اور حرج قتل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا نیچہ والا موجود ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کریں ویڈیو کو شیئر کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ